ایک دفعہ ان کو سمدری جہاز سے جب امریکہ میں جا رہے تھے تو یہ اور ان کا دوست جو کپتان جہاز چلا رہا تھا کپتان سے بولے کہ بھائی صاحب آپ اکبار نہیں پڑھ رہے تو آپ کا اکبار ہم پڑھنے تھوڑی دیر کے لیے تو کپتان بولا پڑھ لو لیکن مجھے واپس چاہیے کوئی میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے سوامی جی بولا ٹھیک ہے سوامی جی لے کہ اکبار اپنا پڑھنے لگے پڑھنے لگے پڑھنے لگے اچانک اتنی تیز ہوا چلی کہ اکبار چھوٹ کے نکل کے سمدر میں گر گیا کپتان کو آیا بہت گصہ تم کو کہا تھا پاغل سوامی تم نے اکبار میرا اڑا کر کے سمدریں پھیک دیا مجھ کو پڑھنا تھا سوامی جی بولے نراز مت ہوئیے کوئی بات کیوں نراز نہ ہوں میرا اکبار چلا گیا نہیں نہیں کوئی بات نہیں نراز مت ہوئیے جبک کوئی کاپی پین پڑھا ہے کوپی پین دیا تو سوامی جی گئے آدھا گھنٹہ کچھ کچھ لکھتے رہے یہاں کپتان کھندک کھا رہا تھا سوامی جی آدھا گھنٹہ کچھ لکھتے رہے کپتان کھندک کھا رہا تھا سوامی جی لکھتے رہے سوڑے دے بس سوامی جی آئے یہ لیجئے پورا اخبار آپ کو لکھ کے دے دیا سوامی جی نے ایک ایک شبد اخبار کا پورا ورڈ ٹو ورڈ لکھ کے دے دیا اس کی بدھی چکرا گئی اس نے اتر کر کے وہاں چیک کیا بولا چیک کر لی نا پورا ورڈ ٹو ورڈ پورا اخبار چھاپ دیا سوامی جی نے وہاں پہ ایسی فوٹوگرافک میمری تھی اور وہی پہ کپتان نے بولا کہ ایسا مینیفیسٹیشن سوپر ہیومن پاور کا یہ بھرمچارے سے آتا ہے لیکن کھیول بھرمچارے سے نہیں آتا یہ وقتی عدبوت ہے یہ کیاپٹن تشپ کے جنہوں نے ویلیڈیٹ کیا جاکہ نیوز پیپر کو چیک کرنے کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دیا ان کے بارے میں سوام انہوں نے دنیا بھر میں کمیونٹی انڈین کمیونٹی کو پاپولر بنایا پاورفل بنایا جو ہماری ویدک سنسکریتی تھی اس کو جاکے پاپولر بنایا پاورفل بنایا ایک شکاگو میں کانفرنس تھی ایٹین نائنٹی تھری کے اندر ان کو جب انوائٹ کیا گیا اس دھرم سمواد کے لیے جب انوائٹ کیا گیا تو سب کو بتایا گیا کہ ڈریس کوٹ کیا ہے فارمل سوٹ ٹائی شرٹ سب آکے دھرم سمواد کرنے والے سوامی جی دھوتی کرتے میں پہنچ گ کے لیے سوامی جی بولے نہیں میں تو ایسے ہی آتا ہوں مسکرا دیئے تو انہوں نے کیا کیا سوامی جی کو پہلے بولنا تھا ان کا نمبر کر دیا آخری سب کو دیئے دس دس منٹ بولنے کے لیے سوامی جی کو دیئے دو منٹ بولنے کے لیے اور بولے سوچے کہ یہ دوتی کرتے میں کوئی ویسے نہیں سنے گا اور جب آخری کے دو منٹ بچیں گے تو لوگ اٹھ کے نکل لیں گے اس کو ویسے کوئی نہیں سنے گا تو چاہتے تھے کہ سوامی بیوکانان کی بیشتی ہو جائے بہر سپیچ اپنی شکاگوں کی دی تو یہ وہ سپیچ ہے جو سپیچ لوگوں نے سنتے ہی کھڑے ہو کر کے بیچ پیچ میں تالیاں بجانی شروع کر دی کوئی اٹھا نہیں دو منٹ نہیں دس منٹ نہیں بیس منٹ نہیں آدھا گھنٹا نہیں ایک گھنٹا نہیں جبکہ سب دس منٹ بولے یہ ڈیڑھ گھنٹا تک وہاں بولتے رہے پنڈ راپ سائلنس تالی بچتی شانتی ہو جاتی تالی بچتی سنہٹا ہو جاتا تالی بچتی سنہٹا ہو جاتا یہ وہ ڈیڑھ گھنٹے سپیچ ہے جو آج بھی پوری دنیا جس کے لیے سوامی ویویکان ان کو یاد کرتی ہے اور ختم ہونے کے بعد پورا کا پورا سٹیڈیم آٹھ ہزار لوگ کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے گھڑ گھڑاٹ تالیاں بجاتا چلا گیا وشو دھرم سنسد میں سوامی ویویکان ان کا سب سے مہان وقت آتے ہیں وہاں پہ اور نیو یورک حیراج نے کہا انہیں سننے کے بعد لگتا ہے کہ جس دیش میں اتنے ودوان وبدیمان لوگ رہتے ہیں اس دیش میں مشنری کو بھیجنا کرسچن مشنری کو بھیجنا مرکتا پون ہوگا یہ نیو یورک حیراج نے بولا ان کا سب سے بڑا اخبار ہوا کرتا تھا نیو یورک ٹک نے کہا کہ کہیں ودوانوں کا بھاشن اچھا تھا لیکن ہندو سادھو سوامی ویویکان ان کے بھاشن کے آگے کو ٹک نہیں پایا یہ تھے سوامی ویویکان ان ربندر ناٹ ٹیگور کہتے ہیں کہ اگر انڈیا کو جاننا چاہتے ہو تو سوامی ویویکان ان کو پڑھ لو انہوں نے بھارت کو جا کے ریپیزنٹ کیا پارلیمنٹ آف ریلیجن میں شکاگو ایٹی نائنٹی تری ویسٹن ورلڈ نے انڈیا کو اتھولٹی ایکسپٹ کیا دھرم کے روپ میں یہ پہلی بار ہوا تھا لیکن کیا ہے انڈیا آج بھی کہ یہ نا یہ دیش کی کمیونٹی کو پوری دنیا تک پہنچایا یہ دیش کی کمیونٹی کو پوری دنیا کو سمجھایا کہ ہماری ویدک دھرم کی کمیونٹی کیا ہے بڑا بزنس میں میں بزنسی کمیونٹی کو پہنچانا چاہتا ہوں سوامی ویویکان اندھ ہماری آدرش ہیں اسی بھکتی وران سوامی شلو